دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچس ووجود ختم ہوتا جا رہا ہے اور کانگریس کا وجود بڑھتا جا رہا ہے ترزر راجستان میں جس طریقے کی سکبگاہت ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کئی منچ پر دیکھا کیسے بات کی جا رہی ہے راشن کو لیکر کس طریقے سے مخبنطری بھجنلال بول رہے ہیں کہ وہ فری میں بٹنے والا فوکٹ کا فوکٹ کا جو بٹنے والا وہ اسے راشن بولتے ہیں اس سے پہلے یہ بولنا پڑ جاتا ہے کہ رک جاؤ اگر اصلی ہندو ہو تو رک جاؤ میٹنگ میں رکے رہو اس طریقے کی باتیں اگر ایک مخبنطری کے بھاشر کے درمیان کہی جائیں گی اور ایک مخبنطری دوارہ اس طریقے سے فوکٹ کے بات بھی ہو جائیں گی فوکٹ میں جو ملتا ہے اسے راشن بولتے ہیں تو جنتہ تھوڑا سا دکھ بھرمیت ہوگی لیکن نیتہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اس بات کو سویکار کرنے لگیں گے کہ اس بار پریورتن کی بیار ہے اور کانگریز سرکار آ رہی ہے تو زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جائیں گے پھلال جو وائرل ویڈیو ہے پہلے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد ہم آگے کی چرچہ کریں گے دیکھیں بھی تو سن لیا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں رجان دیکھ رہا ہوں پریورتن اسپسٹ ہے میں تو بہت دنوں سے اس بات کو نوٹس کر رہا ہوں اور کانگریز کی سرکار جو ہے وہ آنے جا رہے اس طریقے کی بات کہیں جا رہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل آپ دیکھیں یہ سنیل نے اسے ایکسپر پوشٹ کیا لکھا اب تو موڈی کے منتری میگوال کہہ رہے ہیں ستہ پریورتن لیکن ایک بار پھر سے ہم بتانا چاہیں گے فلال ہم اس ویڈیو کی پشٹی نہیں کرتے ہیں یہ وائرل ویڈیو ہے رازستان تک پر ویڈیو ہے اور اس کو تیزی سے وائرل کیا جا رہا ہے سب جگہوں پر سوشل میڈیا کے انیک پلیٹ فارم پر ایکسپر بھی اسے پوشٹ کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ ارجن رام میگوال کیا بول رہے ہیں موڈی کے منتری کیا بول رہے ہیں کس طریقے کی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں پریورتن کی لہر بہت اسپرشٹ ہے کانگریز سرکار آریے بھاجپا سانسط ارجن رام میگوال یعنی ارجن رام میگوال اگر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھئے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مصیبت کا سبب ہے ویسے بھی کم جو مدان پرتشت ہے اس کی وجہ سے الگ سوال اٹھ رہے ہیں یعنی ایک طرف سوگات دینے کی بات اور یہ ان پردیشوں کے لیے ایک میسز دینے کی بات کہ اپنے اپنے شیطر میں جڑ جاؤ محنت کرو ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ اگر ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوگا یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑے نقصان ہونے کے آثار ساپ ساپ دکھائی دیں گے اب سندیب خاصا نے یہ ایکسپر پوشٹ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں سیما پنڈیت ہے وہ لکھتے ہیں کہ بھاجپاس سانزد ارجن رام بیقبال کا کہنا ہے پریورتن کی لہر بہت سپشٹ ہے کانگریس سرکار آ رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے لوگ اس کو لکھ رہے ہیں مقاعدے پوشٹ کر رہے ہیں ایکسپر کہ ارجن رام بیقبال اس طریقے کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود ختم ہو رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جگہ ہے اب کانگریس کا وجود اس پر شروب سے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اس ویڈیو کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری کہ آخر کار یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آگے کی چیزیں کی جائیں گی سندیب خاصان لکھا اس کے بعد لوگوں نے اس پر پوشٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اپنی رائے دینی شروع کر دی آپ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں پردیب کول لکھ رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے ماں سرسوتی سویم ان کی جیبھا پر ویراجمان ہو ان سے بلوا رہی ہیں کہ کانگریس کی سرکار آ رہے کیونکہ جنتہ کو بدلاؤ چاہیے آپ سمجھئے کہ بدلاؤ پریورتن کی جو بیار کی بات ارجن رام مقبال کے مخاربندوں سے سننے کو مل رہی ہے وہ اس بات کو بالکل اسپشٹ کر رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کریز ہے وہ اس بار ختم ہو رہا ہے ویسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو کب کا ہے اس کی پوشٹی نہیں کرتے لیکن ارجن رام مقبال اس میں دکھائی دی رہے ہیں اور وہ جو بول رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت گمبیر کر دینے والی بات ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پریورتن کی بیار بہ رہی ہے تو یعنی آپ سمجھئے کہ عام جنمانس کے من میں کیا سوال ہوں گے اور عام جنمانس کس سوالوں کو لے کر اس بار ووٹ کرنے جا رہا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے جو ووٹنگ پرسنٹیز کے اگر بات کی جائے تو آٹھ دشملوں ایک ہے یعنی دونوں چرنوں کے ملاک اگر اوسط ہم نکالیں تو لگ بھگ آٹھ دشملوں ایک ایک فیزدی مددان کم ہوا ہے اس کا کیا کاران ہے جنتہ میں آخر کار کس بات کو لے کر روش ہے کہ وہ ووٹنگ کرنے نہیں جا رہی ہے منتریوں پر تلوار لٹک رہی ہے عامیر شاہ کا سیدھا کہنا ہے کہ جن منتریوں کے کشیتر میں ووٹنگ پرسنٹیز کم ہوا ہے ان کا منتری پر جا سکتا ہے چہتابنی کے لہجے میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ عامیر شاہ کے لیے بھی ٹینشن کا وشہ ہے کہ جو چار سو پار کا سیگوفہ چھوڑا گیا ہے جو چار سو پار کی باتیں کی گئی ہیں وہ چار سو پار تو چھوڑیے اور جو پہلے چرن کے بعد اتصاہیت وپکش اور جنتہ جو سائلنٹ ووٹنر اس بار کام کرنے والا وہ بہت اسپرش رہنے والا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سائلنٹ ووٹنر اس بار نکل نہیں رہا ہے وہ ووٹ کرنے نہیں جا رہا ووٹنگ پرسنٹیز میں کمی آنا یہ آپ سمجھئے یہ بڑی چندہ جتائی جا رہے اور کئی اس کو لے کر ورشت پترکار بیٹھ رہے ہیں پینل بیٹھ رہا ہے اس پر چرچہ اور یہ ڈسکرسن ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اور جب بھی انٹی انکمبنسی فیکٹر کام کرتا ہے یعنی ستہ کے پرطی ویروت کا جب فیکٹر کام کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یا تو بہت زیادہ مددان ہو جاتا ہے یا مددان پرچھت گرتا ہے تو ابھی جو ویروت کی پریسیما یا اس کی پراکاشٹا اگر ہم بات کرے تو ابھی وہ اتنا زیادہ تو بڑا نہیں ہے کہ مطلب جنتہ ویروت کر رہی ہے جنتہ ایسا کرے لیکن ہاں ویروت دکھائی دے رہا ہے اور ویروت سائلنٹ طریقے سے دکھائی دے رہا اس کا سائلنٹ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ابھی اور بھی ریاکشن آ سکتے ہیں ابھی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں بسے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیتہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کئی نیتہوں کے آپ نے بھارتی جنتہ پارٹنگ نیتہوں کو بیان سنوے ہو تو موڈی میجک کے بھروسے مت رہیے گا یعنی صاف ہے اس بار موڈی میجک نہیں چل رہا ہے نبنی ترانہ کو آپ لے لیجیے نبنی ترانہ پچھلی بار نردلی سانسچ چنکے آئی تھی اودھو کے خلاب خوب ہنگامہ کیا تھا کس طریقے سے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کو لے کر وہ پاپلر ہوئی تھی اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹنگ اس بار اپنی ٹکٹ پر انہیں میدان میں اتار دیا امرہ وطی سے وہ اس بار چناؤ لڑ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ پنچائت کی طرح چناؤ لڑنا ہے پنچائت کی طرح چناؤ لڑنا مطلب ایک ایک ووٹ پکڑنا آپ کو وہ اپنے پکش میں ڈلوانا ہے وہ باتیں وہ کہتی ہوئے نظر آ رہی تھی موڈی میجک کے بھروسے مت رہنا جب موڈی میجک نہیں تھی تب بھی میں چناؤ جیت مطلب موڈی میجک تھی جب موڈی میجک چل رہا تھا جادو چل رہا تھا موڈی کا دوہزار انیس کے چناؤ میں تب بھی میں جیت گئی تھی تو اب کی بار مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اس پش روپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ایسا قریج نہیں ہے ویسے جو رجحان آ رہے ہیں جو اپینین پوز آ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کئی راجزوں میں نقصان ہونے کے آسر آ رہے ہیں جس میں مہاراج سامل جس میں گوجرات بھی شامل ہے جس میں راجستان بھی شامل ہے جس میں بحار سامل ہے عُttar پردیش میں بھی نقصان ہو سکتا ہے ڈلی میں بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایسے راجے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے وجود کو اپنے ورچس کو لگاتار بنائے رکھا ہے راجستان میں کلین سویپ کیا تھا دوہزار انیس میں گجرات میں کلین سویپ کیا تھا دلی میں کلین سویپ کیا تھا اتراخن میں کلین سویپ کیا تھا کچھ ایسے راجے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود ایسا ہے کہ وہاں کی ساری ساری مدی پردیش میں بھی ایک سیٹ چھوٹ گئی تھی 29 لوگ سبھا سیٹوں میں 28 لوگ سبھا سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کھمے میں گئی تھی ایک چھنڈوارا کی سیٹھی جو نکل نات جیت گئے تھے اس بار کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو اور گربر ہونے والی ہے سرکار بننے کے بعد اس طریقے کا وہ کریز نہیں دکھائی دے رہا ہے شیوراج سنگھ چوہان کو سائیڈ لائن کرنے کی ناراضگی بھی شاید دکھائی دے سکتی ہے اور ناراضگی کے اگر بات کی جائے اگر شیوراج کی چرچہ کر رہے تو ہم کو چرچہ ضرور راجستان کی کرنی چاہیے کیونکہ راجستان میں وسندرہ راجے سندھیا کو کیا ملا وسندرہ راجے سندھیا کو مکہ منتری پت سے بھی جانا پڑا اور ایسا کوئی پت بھی انہیں نہیں ملا جس سے وہ سنتوشت ہو سکے کیونکہ دو راججو کے گھر بات کی ہے 36 گھر کی بات کے رہمان سنگھ کو سائیڈ لائن کیا گیا لیکن رہمان سنگھ کو ویدان سباد دیکش بنا دیا گیا 36 گھر میں بڑا پت مل گیا اس کے بعد اگر ہم آ جائیں مدی پردیش مدی پردیش میں بھلے ہی شیوراج سنگھ چوہان کو مکہ منتری نہیں بنایا گیا لیکن ویدیسا سٹکٹ دے دیا گیا ہے چناؤں جیتیں گے تو منتری بننا تائیں ہیں ان دونوں کو تو دے دیا گیا لیکن راجستان کے ساتھ یا پھر وسندرہ راجے سندھیا کے ساتھ جو بیدباؤ ہوا ہے یا پھر کہہ لیجئے پرانی رنجز جو آلہ کمان سے رہی ہے پردیش ادھیکش کو لے کر جو تھنی ہے وسندرہ اپنی چلانے کوشش راجستان میں کر رہی تھی امیشہ کی سنن نہیں رہی تھی جب امیشہ راشتری ادھیکش تھے تو ان سب چیزوں کو لے کر کیا ہے تو وہ بھی ویرود دکھائی دے رہا ہے پشمی اتر پردیش میں تھاکوریوں کا ویرود ہے اور اس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ مدھورا میں ووٹنگ کے درمیان دو گاؤں نے کہہ دیا کہ ہم بوٹی ڈالے نہیں جائیں گے ہم ویرود کرتے ہیں ایسے پرتیاشی کا جو ہمارے ہاں کبھی آیا ہی نہیں اوپر سے ویڈیو وائرال ہو رہا تھا مدھورا کی جو سانسط دی امام آلنی کا وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ ہم گھرگر تو جا نہیں سکتے ہم تو پبلک میٹنگ کریں گے پبلک میں جائیں گے گھرگر جانا نیتاؤں اور کارکرتاؤں کام ہیں تو یہ جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے کس کو جتا کے بھیج دیا ہے پرتیاشیوں کو لکھر ناراضگی انٹی انکیمبنسی فیکٹر کم پرتشت مدان مدان کم پرتشت یہ سب چیزیں اور پھر اوپر سے یہ سب بیان جو وائرال ہو رہے ہیں یہ بی جی پی کی ٹنشن لگاتار بڑھا رہے ہیں دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار